بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل حدیث ہے ہم یہ عزم ہے ہمارا کافی ہے صرف ہم کو اللہ کا سہارا میں یہ آج تک نہیں سمجھ پایا ہوں ابھی گفت بوچو کے ملاد پر چل رہی ہے آخر ملاد سے لوگوں کو چیڑ کیوں ہے ملاد میں کیا ہوتا ہے ملاد میں یہی تو ہوتا ہے نا کہ رسول اللہ پیدا ہوئے ہم کہتے ہیں یہی بتاتے ہیں کہ رسول اللہ کس طرح تشریف لائے رسول اللہ تشریف لائے ہمارے آقا تشریف لائے کیا واقعے میں نبی سے محبت عید ملاد منانے سے ثابت ہوتی ہے کسی بھی درجے میں دیکھیں سب سے پہلے اس سے پہلے موضوع پر آگے جاؤں میں یہ بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی ہمیں بھی ہے ہم اس خوشی کے منکر نہیں ہیں ہمیں بھی اس پیدائش کی خوشی ہے لیکن وہ خوشی اور ہمارے غم شریعت کی تابع ہے پورے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کسے نہیں ہیں ایک منافق اور ایک کافر کوئی نہیں ہو سکتی مجھے بھی خوشی ہے لیکن میری ہر خوشی اور غم تابع ہے شریعت کے وہ کہیں گی تو مناؤں گا اور اس کا اظہار کروں گا وہ نہیں کہیں گی تو رک جاؤں گا ہر خوشی اور غم ہمارے شریعت کے تابع ہیں تو پتہ یہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشید ہر مسلمان کو پیدا چکی سوال یہ کہ جو آپ بتا رہے محبت رسول کی علامت یہ ہے کہ اس طرح سے روز کو منائے جائے عید منائے جائے کھانا کھلایا جائے جلوس نکالے جائے جلسے کیے جائے اور صدقہ اور خیرات کیا جائے اور پتہ نہیں کیا کیا رسومات اثر کے بعد سے مغرب تک فلان اور عشاء کے بعد سے فلان فجر سے فلان یہ سب کیے جائے سوال یہ ہے کہ اگر یہ واقعہ میں حب رسول کی علامت ہے محبت رسول کی علامت ہے تو نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ کون تھے میں اور آپ نہیں ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت جیسی اس کا حق تھا کیا کیا نہیں کیا نا ہم نے ملاد منانے کے دلائل ہے دیکھے قرآن عزیم میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سور قدر میں ارشاد ہوتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَبَا عَدْرَكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرِن مِنْ عَلْفِ شَهْرِ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس لیلت القدر کی رات کو ہم نے قرآن نازل کیا اور تم لیلت القدر کے بارے میں کیا جانتے ہو لیلت القدر ہزار راتوں سے بہتر اور افصل رات ہے لیلت القدر وہ رات جس رات قرآن اترا تو وہ رات مومنوں کے لئے خوشی اور مسارت کی رات ہوگئی اس کو یاد ملانے کا حکم دیا گیا اور جس رات صاحب قرآن نازل ہو رہا ہے تو وہ رات کتنی مقدر ماشاءاللہ سبحان اللہ بڑی پیاری بات کہی وہ رات کتنی جس نے ملانے کی رات ہوگی قرآن میں بھی اس کا حوالہ ہے ماشاءاللہ اب قرآن آگیا تو پھر جی اب جگجانہ بڑتا آدمی جی بتائیے قرآن میں ہے کہ تو انہیں چاہیے اللہ رب العزت قرآن کے نزل کی طورت فرماتا ہے تو ہم نے اپنی کتاب کو نازل کیا تو انہیں چاہیے کہ اس کے جو ہے خوشی منائے کسی خوشی منائے قرآن کے نازل ہونے کی تو قرآن کے نازل ہونے کی خوشی تو قرآن جس پہ نازل ہو اس کے پیدائش کی خوشی سبحان اللہ دلیل مل گئی اور نعرے فلا نعرے فلا لیکن نعرے ضرور ہی بات سمجھ میں آگئی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے خرآن کو نازل کیا تو لہٰذا سورہ یونیس کی قاعد ہے انہیں چاہیے کہ خوشی منائے تو جب خرآن کے نازل ہونے پہ خوشی تو جس پر اترا اس کی خوشی پھر تو بس جوم اٹتی بوری مجلس ہے فلاں اس لئے کہ آپ کو سمجھیں دینا ہی نہیں ہم نے جب تک آپ ہماری جیوے بھر رہے ہیں ہمارا پیٹ بھر رہے ہیں تو ہم نے آپ کو سمجھ دینا ہی نہیں ہے سمجھ رہے ہیں بات کو جاننے والوں نے آپ کو سمجھ دینا ہی نہیں ہے کیا ہے بس آپ لگے رہی بس نعرے واروں کے اندر کچھ مس سمجھیں تو لگا ہے اس میں اچھا بات تو صحیح ہے تو اس آئیسے تو پتہ چل رہا ہے کہ عیدِ خرآن مناؤ کہ انہیں چاہیے خوشی منائے خرآن اترا تو رمضان کے اندر خدر کے اندر منائی آپ خدر کی رات خرآن اترا نا پوچھا اکیس کی تھی تیویس تھی پچیس ستاویس تو پانچ راتیں مناؤ اور ماشاءاللہ منائی رہے ہم تو خوشی منائی رہنا ہوں ناتوں کو جاگر اللہ کی عبادت کریں اللہ نے ایک تحفہ دیا ہے تو وہ خوشی اس معنی میں دوسرا صحابہ نے سایت تو کیسا سمجھا میرے بھائی صحابہ نے کیا اللہ کی حسن نے کبھی منائی کہ عید کی خرآن ناظر ہونے کی خوشی یا کبھی صحابہ نے یہ کہا کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خرآن اترنے کی خوشی منائی جائے اور جس پہ خرآن اترا اس کی خوشی اس سے زیادہ یا کسی تابعین نے اس لئے کہ صحابہ کی زندگی جو ہے نا کٹر ہوتی ہے ہم لوگ جو خرآن سے کچھ بھی کچھ بھی استدلال کرتے ہیں صحابہ کی زندگی دیکھنا پڑتے ہیں انہوں نے کیا سمجھا انہوں نے کیا سمجھا ہے نا اور ان کا سمجھنا ہم کو بتاتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے تو ان کی زندگی تو کٹ کری کسی صحابی کو نہیں سمجھائی کہ اس سے مراد خرآن کی ہی دور رسول اللہ کی پیدائش اور آئیے اس کے تعلق سے میں ایک اور حدیث سناتا چلوں کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے بخاری شریف میں خود لکھا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی انہوں نے جو حضور کے چچا ہے تو حضرت امام بخاری نے عباس تو نہیں لکھا انہوں نے لکھا کہ کسی شخص نے دیکھا مگر اس کی شرعہ میں عمدر تلقاری وغیرہ اور دوسری جو بخاری کے شرعے ہیں اس میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ خواب دیکھنے والے شخص حضرت عباس سے رسول اللہ کے چچا تو جناب عباس نے خواب یہ دیکھا کہ ابو لہب جو ہے وہ بڑے سخت عذاب میں ہے جس کے بارے میں قرآن میں طبت یدہ ابو لہب یہ آیت بھی نازل ہوئی تو ابو لہب سے کہا حضرت عباس نے کہ تمہارا کیا حال ہے اور مرنے کے بعد تمہارا کیا ہوا تو ابو لہب کہتا ہے کہ اے بھائی مرنے کے بعد تو میں بڑے سخت عزام میں ہوں مگر یہ کہ جب پیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میرے ایک لونڈی تھی جس کا نام صوبیہ تھا وہ لونڈی آئی اور اس نے اس انگلی سے شہادت کی انگلی سے کہتے ہیں اس انگلی سے اس کو اشارہ کیا اور کہا کہ جا تو آزاد ہے میں نے اپنے بھتیجے کی خوشی میں تو جا آزاد کر دیا تو اللہ تعالی نے بطورہ انعام مجھے میرے عذاب میں یہ تقصیب کر دی کبھی کر دی کہ میں پیر کے دن مجھے عذاب سے دور کر دیا جاتا اور یہ انگلی میرے موں میں ڈال دی جاتی ہے تو وہ پانی جو ہے وہ کہتا ہے ابو لہب کہ وہ پانی میرے موں میں آتا ہے ہفتے بار کی میں پیاس بجا دیتا ہوں کہ جب ابو لہب جیسے کافر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانے مسرد پر یہ انعام دیا گیا کہ عذاب میں تقفیب کر دی گئی تو پھر جو رسول اللہ کا عاشق ہے اگر وہ نبی کی ولادت کی خوشی منان ہے تو اس کا کیا کہنا ملاد منا کے بلگا میں عاشق ہوں تو یہ ہمارے امہ کا عاشق نہیں ہوا نبی کا عاشق نہیں ہوا تو یہ ہمارے امہ کا اس پہ اتفاق ہے اور اس کی حاصل تو یہ تو حدیث اب ثابت ہو گئی نا بخاری کی حدیث سے کہ بھائی نبی کی خوشی منانے پر انعام دیا جاتا ہے تو ابو لہب جیسے کافر کو انعام دیا جا سکتا ہے تو پھر ہم تو ماشاءاللہ مومین ہیں اور رسول کے عاشق ہے چاہنے والے نہیں نہیں صحیح بخاری کا واقع ہے اب جاندو قرآن کو آپ کو نہیں سمجھ گیا آپ کو نہیں سمجھ گیا اس لئے کہ جو بات سامنے آلے کو ایسا لگے کہ آپ ان تھوڑا ہوئے تو آپ کو نہیں سمجھیں گے یہ تو بڑی بات ہے چلی آگئے صحیح بخاری سے بھی صحبی تھے عید ملاد النبی منان آچھا ماشاءاللہ صحیح بخاری سے بات تو اللہ کتاب کے بعد اس کتاب کی اہمیت آچھا ٹھیک ہے بتائی تو صحیح بخاری کی روایت ایک صحب دینے لگے کہ عید ملاد النبی منانا افضل ہے اس کا ثواب ہے اس دن مغفرت ہوتی ہے سبحان اللہ جب ابو لہب کو مل سکتی ہے تو پھر ہمیں کیا نعرے شروع کر دو پورے ہاں سے آلے ابو لہب کو فائدہ ہو رہا ہے تو میں تو مسلمان ہوں سوال یہ سب سے پہلا یہ عباس رضی اللہ عنہ کا خواب ہے خواب اور یہ خواب آپ نے دور جہالت میں جب آپ کافر تھے تب دیکھا تھا لیکن یہ بات تو ہے کافر کا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا ہے سورہ یوسف کے اندر وہ جو دو لوگ تھے یوسف علیہ السلام سے خواب پوچھا دونوں غیر مسلم تھے لیکن دونوں خواب سچو ہے تو کافر کا خواب بھی غیر مسلم کا ہو سکتا ہے ہم وہ نہیں کر رہے لیکن سوال یہ خواب تھا خواب میں آپ نے یہ دیکھا اللہ کے حصول صلی اللہ مہر لگائی کہ اس بھی ہاں بات صحیح ہے ایسی ہی ہو رہا چھوٹ دی جاری ہے میں بخائی نصیب روایت کیا اس کو خواب کو اس سے کوئی فضائل ثابت ہوتے ہیں کوئی مسائل نکل رہے ہیں کوئی اللہ کے حصول اٹیسٹ کر رہے ہیں کوئی صحابہ کر رہے ہیں کہ ہاں ہاں یہ بالکل صحیح ہے اور ہمیں بھی چاہیے ہمیں لانڈی آزاد کریں اب سوال یہ ہے جس کو ابو لہب کی سنت پر عمل کرنا ہے تو وہ کرے پھر لانڈی آزاد کرے پیسہ دے لیکن عمر کی سنت ابو بکر کی سنت بھی یہ نہیں ہے عمر کی بھی نہیں ہے عثمان کی نہیں ہے علی کی نہیں ہے اس لیے کہ رشدہ رشلین کا نام خاص لے رہا ہوں نہ حسن اور حسین کی ہے نہ فاطمہ ہے رضی اللہ عنہ ان تمام کی تو نہیں ہیں نہ ہی حسول اللہ کی مہر ہے تو اب جس کو ابو لہب کی سنت عمل کرنا ہے وہ کرتا رہے پھر اور جس کو صحابہ کی جو ہمیشہ کی جنت چاہتے تھے ایک دن کا رفاقہ جہنم میں نہیں چاہتے تھے ان کے سنت تہاں موجود ہیں یہ ہمیشہ کی جنت چاہ رہے ہیں ایک دن کا جہنم کا رفاقہ چاہنے والے لوگ ہیں تو ابو لہب کی سنت ہے کہ بھائی ایک دن خوبجش منا لے جہنم میں جائیں گے ایک دن بچ جائیں گے بس اگر یہ حدیث کو صحیح بھی لے لے تو اس سے پتہ ہی چل رہا کہ ایدی میں اچھا اس کو بھی ایک دن رفاقہ مل رہا پیر کے دن ان کو بھی ایک ہی دن رفاقہ ملنگا پھر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک دن کا رفاقہ ہم تو ہمیشہ کی رفاقہ رسول اللہ کی صحبت چاہتے ہیں اور ہمیشہ کا فائدہ تو جس کے لیے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم کو اور صحابہ کی سنت کو دیکھنا پڑے گا ان میں سے کسی نے بھی اس حدیث کو ایسا نہیں سمجھا کہ اس دن خصدخواہ اور خیرات کیا جائے بھائی کہاں سے کہاں بات ملا رہے علاقہ یہ کیا دلیل ہے یہ منگھڑت باتیں ہیں کیا صحابہ نے کبھی سمجھا اس حدیث کو ایسا تو صحابہ زندگی کٹا رہے برابر لاکر انسان وہ ٹریک پہ کھڑے کر دیں تو کوئی یہ محبت رسول کے علامت نہیں کوئی عشق رسول کی دلیل نہیں کوئی خوران حدیث سے ثابت نہیں کسی مسرک سے اس کا وجود نہیں کسی نے نہیں کیا کہاں سے شروع ہوا تو غیر مقلدوں کو چاہیے سنیوں کو بکشو تو غیر مقلدوں کو چاہیے سنیوں کو بکشو ہم بریلیوں کو چھوڑ